قائز ویلکم ویڈیو تو جیسے کہ آپ سب کو پتا آئی کہ آج رات بار ہے وجہ سے اپنے جو بی جی مائی اوپن چیلنج کی جو سٹارٹنگ ہے انگیم کولیفائر اس کے جو پندرہ میسے کی سٹارٹنگ ہے وہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اپنے آج بات کرنے والے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں جیسے کہ آپ کو کہاں پہ لینڈ کرنا ٹھیک ہے ٹائمنگ کیا رہی مطلب پرفیکٹ ٹائمنگ کب آپ میس کیسا کیا ہوگا مطلب کیلز کیا ہوں گے وہ ساری سیزے میں آپ آج ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو بات اپنے کر لیں لینڈنگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو لینڈنگ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو جانا ہوگا ہوت ڈروپ ٹھیک ہے ہوت ڈروپ جانا کمپلسر ہی ہے کیونکہ آپ کو چاہیے ہوں گے مینیموم فورٹی کے سمتنگ کلس اوکے کیونکہ اس وار ٹیم سے نا وہ بہت زیادہ ماترہ میں میس ریشٹر ہوئی ہیں کیونکہ اس وار ایزا اوفیسیل ریشٹریسن ہوئے ہیں اس چکر میں زیادہ زیادہ ٹیم میں اس میں ریشٹر ہوئی ہیں اب وہ بات کی بات کی کٹی ٹی میں کھیلیں گی ٹھیک ہے تو پہلے پوائنٹ تو یہی کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہوت ڈروپ پر لینڈنگ کرنا ہے ٹھیک ہے یا تو ہوت ڈروپ سے تھوڑا سا دور اتھ رہا ہوں اور لوٹ کر کے تھوڑا سا فل رس کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو فورٹی کلس کی ریکارمنٹ رہے گی پوری ٹیم کی طرف سے اگر آپ کو میں تو یہ ایوریج بتا رہا ہوں مینیموم میس ایوریج لے کے چلتے ہیں کیونکہ اگر آپ جتنے زیادہ کلس اچھے رہیں گے اور ساتھی ساتھ اکر آپ چکن ڈینر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے اکورڈنگ ان کا جو پوائنٹ جو پوائنٹ کلکلیشن ہے وہ یہی رہے گا جو اسپورٹ میں رہتا ہے ٹھیک ہے جو میں سوچ رہا ہوں کیونکہ چالیس پوائنٹ کل کے پندرہ پوائنٹ چکن ڈینر کے ہوگا ہے آپ کے پچپن کل ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ایسے ہی تیس بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے سمتنگ تیس پندرہ پینٹالیس پینٹالیس ایسے اگر آپ کے پوائنٹ آتے ہیں تو آپ دس میچوں میں آرام سے ساڑھے چار سو پلس ساڑھے چار سو پلس پوائنٹ کر سکتے ہو یہ تو بہت صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو ایسا ہی کرنا اور اس کے بعد اپنے بات کر لے دیں ٹائمنگ کی تو ٹائمنگ تو آپ کو پتہ یہ لوگ ہیں نا کبھی بھی کھیلنے لگیں گے ٹھیک ہے وہ تو سب کا الگ الگ رہے گا لوگ بولیں گے کہ رات میں کھیلو ٹھیک ہے اگر میں بول دوں کہ بھائی دفرکٹ ٹائم پر زیادہ تر لوگ سوتے ہیں کیونکہ گرمی کو ٹائم چلا ایسا کچھ نہیں گئی سب کا الگ الگ سب اسکارٹ کا الگ الگ ٹائمنگ ہوتا ہے کہ کوئی اسکارٹ رات میں کھلے ہی سیام کو ایسے بوننگ میں ٹھیک ہے کوئی کوئی تو اسکارٹ صبح چار وزے بھی کہت نہیں ہے آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ بھی اس اسکارٹ سے ہو تو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ٹائمنگ کے بارے میں اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو مطلب جو آپ کی ٹائر ہے وہ آپ کیسے کریں ٹھیک ہے تو آپ کو میں بتا دوں اگر آپ جو آپ کی ٹیم میں کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا ہوگا جو لور ٹائر کا ہوگا ٹھیک ہے پر ایک چیز دیان رہیں اگر آپ کی ٹائر بندوں سے ہائی ہے تو آپ کو گرانہ ہوگا اپنی ٹائر یا آپ گرائی لیں ٹھیک ہے جیسے کی میری کراؤن ہے اور میرے بندے کی پلیٹر ہے ہمیں کیونکہ وہ کھیلتا نہیں ہے زیادہ تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ خود اپنی ٹائر گرائے لیں کیونکہ وہ پلیٹی نمبالہ ہوگا اس پہ تو ایزیلی آپ اینا 30 کل کر لوگے ٹھیک ہے اس لئے بتا رہا ہوں آپ اپنی ٹائر گرا کے آ جائیں ڈائمنڈ تک ٹھیک ہے پھر آپ سانس میں جا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کانٹینیوشلی 10 سے 15 میچز کھیل ہوگی بھو چیکن ڈینر ہو اتنے کل کے ساتھ تو آپ ایزیلی ٹچ کر لوگے ٹھیک ہے تو وہ بتا رہا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اینا اسکوارڈ کے ساتھ کھیلو ٹھیک ہے اچھے کل نکالو اس کے بعد سولو کھیلو نہیں سولو یا رینڈمز کے ساتھ کھیلو اور اپنی جو ٹائر ہے پھر گرا لو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آپ وہیں پہ پلیٹینیم بالے جون میں رہو گئے پلیٹینیم ڈائیمن کی میں اور آپ کو نورمل جو کل فیلڈ کے لیے اچھی وہ مل جائے گی ٹھیک ہے آپ جادہ جادہ کل نکال پا ہوں میرے اکورنگ تو یہی ٹپس تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کو کوئی بھی کوشن ہو آپ کے مند میں تو کمنٹ بوکس آپ کے لیے کھا لیے آپ جا کے وہاں کر سکتے ہیں بینہ کسی چارجز سے میں آپ کے کمنٹ ریڈ کر لوں گا � ٹھیک ہے گائی تو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیس سبسکرائب جرور کر لیں اوکے با بائی